بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صحیح جملے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ ایسے کریں کہ اپنے ہاتھ میں ایک پینسل پکڑ لیں اور میرے ساتھ ساتھ اس کو کرتے جائیں ہمارے بزرگوں نے لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی باتوں پر عمل کیا تو یہ کیا ہے بات درست ہے لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں یہ کیا ہے غلط لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مسلمانوں سے محبت کرتے تھے جی تو واقعی محبت کرتے تھے یہ بات درست ہے سب کو مل جل کر ترقی نہیں کرنی چاہیے یہ غلط ہے اقبال رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کو غلامی کی زندگی گزارتے دیکھ کر بہت دکھی ہوتے تھے اس کے بعد بچوں یہ مشکل الفاظ کے مہنی ہیں آپ نے کیا کرنا یہاں سے پڑھنا ہے جیسے پہلے لفظ ہے توجہ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے توجہ اور اس کا مہنی کیا ہوتا ہے دلچسپی پھر اسی طرح جھگڑے اور یہ اس کے جوڑ دیاں ہوئے اس کا مطلب ہے اقل مندی کوشش اس کا مطلب ہے محنت اور جدو جہد اس کے بعد جو ہے دیئے گئے الفاظ کے حروف الگ کرے اور آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں گے آپ کو مہیا بھی کر دیئے گئے لیکن پھر بھی میں آپ کو کروا دیتی ہوں آخر میں کیا ہے نون نون سے کیا لفظ بنائیں گے آپ نیک اس کے لئے آپ کوئی اور بھی لفظ بنا سکتے ہیں نون سے بہت نور بہت سے لفظ بن سکتے ہیں شین علیف آئین رے شائر اور رے ہیں انڈ پہ تو کیا آئے گا رحمت پھر ہے محنت میم ہے نون تے نت محنت اور آخر میں کیا ہے تے تو ہم اسے کیا بنائیں گے تعلیم تربیت کوئی بھی لفظ بنا لیں کوشش اور شین آیا تو کیا بنائیں گے شرافت پھر ہے جی عراب لگانے ہیں عراب آپ کو پہلے بھی لگا کے دیئے گئے ہیں پھر دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے عراب لگانے ہیں آپ جوڑ کر کر دیکھیں خیزردال خد میمتے مت خد میم پیش محب بیت محب ٹھیک ہے جی یہ سارے عراب لگی ہوئے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ خوشخط لکھنا ہے خوشخط لکھنے کے بعد دی گئے شرافت کی مجد سے علامہ اقبال کے بارے میں آٹھ جملے آپ نے لکھنا ہے دیکھیں یہاں سے ایسے جوڑے اور پھر دیکھیں علامہ اقبال قومی شاعر اشارہ دیا گیا تو آپ لکھیں علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں پدائش لیکن علامہ اقبال کی پدائش سیالکوٹ میں ہوئی والد اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا پھر ہے ذہین علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے وہ ذہین تھے شاعری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سور پیش کیا ترقی لامہ اکوار رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے تھے بچوں یہ تو اس کی مشک پوری ہوگی اب جو ہے اس کے ہم گرامر والے حصے پہ آ جاتے ہیں وہ ہمیں دیا گیا ہے اسم زمیر تو اس کی جو ہے نا جو ایک مختصر ٹو دی پوائنٹ جو اس کی ہے وہ کیا ہوگی اسم زمیر اسم زمیر وہ اسم ہے جو جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو اب انڈرلائن کر لیں اسم زمیر وہ اسم ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے مطلب کسی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے نام کو کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں یہ ہمیں یہاں پر دو عبارات دی گئی ہیں ایک میں اسم زمیر استعمال ہوا ہے اور ایک میں اسم زمیر استعمال ہی ہوا ہے تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کیا فرق ہے پہلی کو پڑے پہلی عبارت ہے لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سیالکورٹ میں پیدا ہوئی لامہ اقبال کے والد کا نام نور محمد تھا لامہ اقبال بہت اچھے شاعر تھے لامہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی لامہ اقبال کی شاعری کو سب پسند کرتے ہیں لامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں لامہ اقبال کی نظم ہماری کتاب میں بھی ہیں اب بچوں آپ نے پہلی عبارت میں دیکھا کہ ہمیں ہر جگہ لامہ اقبال لامہ اقبال لامہ اقبال کھا گیا اب دوسری عبارت میں فرق دیکھیں لامہ اقبال سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام نور محمد تھا وہ بہت اچھے شاعر تھے انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ان کی شاعری کو سب پسند کرتے ہیں وہ ہمارے قومی شاعر ہیں ان کی نظم ہماری کتاب میں بھی ہے آپ نے دیکھا کہ لامہ اقبال قسم ہر جملے میں آ رہا تھا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا جب جملے کے بعد ان کے نام کی جگہ اس میں ضمیر آئے تو عبارت اچھی لگنے لگی بچوں اب اس میں بات یہ کہ اس میں ضمیر کیا ہے دیکھیں اوپر تھا لامہ اقبال پہلے میں ہم نے لامہ اقبال ہی بتانا ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں پھر لامہ اقبال کے والد کا نام نور محمد تھا ہم نے لکھا ان کے والد کا نام نور محمد تھا لامہ اقبال بہت اچھے شاعر تھے وہ بہت اچھے شاعر تھے اب آپ دیکھیں کہ آپ کو اوپر والی عبارت اچھی لگ رہی ہے ہے نیچے والی نیچے والی عبارت ہے جس میں اسم زمیر استعمال ہوا ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی لگ رہی ہے پڑھنے میں تو آپ دیکھیں کہ لامہ اقبال کے اسم کی جگہ جو اسم استعمال ہوئے وہ کیا ہے ان وہ ان ہو ان وہ ان ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ان کو ہم کیا کہیں گے اسم زمیر اوپر اسم ہے اور یہ کیا ہے اسم زمیر اب آپ کے لیے جو ہے ایک سرگرمی دی گئی ہے انہوں نے کہا دوسری عبارت سے اسم زمیر تحریر کریں آپ نے دیکھا ہے کہ جب میں آپ کو پڑھا رہی تھی تو میں ساتھ ساتھ سرکل کر رہی تھی تو جن الفاظ میں میں نے دائرہ لگایا ان وہ ٹھیک ہے ان وہ ان ہو ان وہ ان تو یہ کیا ہے یہ سارے اسم زمیر ہے امید ہے کہ آپ کو اسم زمیر اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا اب ایک جو ہے سرگرمی وہ آپ نے خود کرنی ہے اس میں کہا ہے احمد نیک لڑکا ہے احمد سکول سے آتے ہی گھر والوں کو سلام کرتا ہے احمد کے والدین احمد سے بہت محبت کرتے ہیں احمد کلاس میں اول آیا احمد نے سب نے احمد کو شاباشی دی اس میں بچوں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پینسل کے ساتھ خود حل کرنا ہے اور آپ نے بالکل اوپر جس طرح علامہ اقبال اور یہاں پہ احمد کا نام ہے آپ نے یہاں پہ استعمال کرنا ہے جو کرنا ہے وہ باپ کو پتا ہوگا اور یہی آپ کے ایکٹیوٹی ہے ٹھیک ہے بچوں یہ آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے ہمارا یہ یونٹ جو ہے علامہ اقبال رحمت اللہ ہے یہ پورا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا اس کی اس کی پڑھائی املا مشک یہ سوالات کے جوابات اور گرامر کا حصہ بھی اس کا حل ہو گیا اب یہ پورا سبق آپ کا ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے لکھنا ہے اور گھر میں کسی کو اس کا ٹیسٹ دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو اس پر کتنا عبور حاصل ہوا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سب اس پر عمل کریں گے اور سارا کام کریں گے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ٹیک کیئر